اول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی صدر پیرسٹر جناب اسدوی نویسی صاحب نے ہمیشہ تعلیم کو فروغ دینے اور تعلیم اداروں کی صورتحال کو بہتر بنانے پر کافی زور دیا ہے تاکہ ملک کا مستقبل روشن اور تابناک ہو سکے مجلس کی نمائندگی میں ملک پیٹ اسمبلی حلقے کے چنچل گولا میں گورمنٹ ڈگری کالج اور گورمنٹ جونئر کالج کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے جس کا خرچ دس کروڑ روپے ہے یہ شاندار امارت یہاں کے بچوں کے سنہر خواب کو پورا کرنے میں مدد کرے گی مجلس کا خیال ہے کہ اس امارت کے ذریعے آنے والے دنوں میں ملک پیٹ کی عوام اپنے بچوں کے خواب کو شرمندہ تابیر کرے گی اور یہاں کی تعلیمی شرح میں اضافہ کرے گی آج میں جہاں ٹھہرا ہوں یہ چنچل گورا جونئر کالج اور ڈگری کالج کی پلیس ہے جہاں پر منلس اتحاد المسلمین کی خیادت جناب بیریسٹر رسود الدین نویسی صاحب کی دور اندیشی نے اور جناب احمد بلالہ صاحب رکنے اسمبلی کی نمائندگی پر یہاں پر ڈگری کالج کے لیے جو حکومت سے نمائندگی کر کر فنڈز ریلیس کیے گئے ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں میرے بیک سائٹ جو ڈگری کالج کی عمارت ہے ایک عالی شان عمارت ہے میں جہاں تک یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہی ملک پیٹ کے اطراف اور کناف کے کوئی کانسٹنسیز میں یا کوئی ایریس میں اس طریقے کی عالی شان عمارت نظر نہیں آئے گی یہ صرف کریڈیٹ گوز ٹو منلس اتحاد المسلمین کی خیادت ہے جس کا نام بیریسٹر رسود الدین نویسی صاحب ہے چنچل گوڑا میں زیر تعمیر گورمنٹ ڈگری کالج اپنے آخری مرحلے میں ہے جس میں جلد ہی تدریسی کام شروع کیا جائے گا جبکہ گورمنٹ جونئر کالج کا تعمیراتی کام بھی کافی تیزی کے ساتھ چاری ہے جو جلد ہی مکمل ہو جائے گا اور یہاں ایک ہی کیمپس میں یو جی سی لے کر پی جی تک کے طلبہ زیر تعلیم ہوں گے اور انہیں آلہ تعلیم کے لیے دور تراز علاقوں کا سفر نہیں کرنا پڑے گا ملک پیٹ کی اس ترقی کو برقرار رکھنے کے لیے اور حلقہ انتخاب کو مزید ترقی کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے ایک بار پھر سے پتنگ کے نشان پر ووٹ ڈال کر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب بنائیں موسیقی